بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و على رسول کریم وعلا آلیہ وآصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیہ وآصحابہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہی میں ناظرین قربے قیامت کی وجہ سے ہر طرف فتنوں کی برمار ہے اور روزانہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے علمیہ یہ ہے کہ فتنیں تو شدید سے شدید تر نظر آتے ہیں لیکن ان فتنوں کے مقابلے میں علماء حق کی آواز بہت محدود ہوتی جا رہی ہے آج ایک ایسے سانحہ کی مجھے خبر ملی جس پر مجھے افسوس بھی بہت ہے اور غصہ بھی بہت ہے شجاع آباد کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے خان پر قاضیہ شریف خبریں اخبار کے اندر یہ خبر شپی وہاں پر بزرگ ہوئے ہیں حضرت خاجہ محمد حسن قدسہ سیر العزیز ان کے عرش شریف کی تقریب کے اندر ایسی خرافات ہوئیں کہ دن کو دیکھ کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اتنی جہالت اور اس قدر دین سے بغاوت میں نے وہ ویڈیو کلپ بھی دیکھا جو پہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکا ہے ہمارے جامعہ سرات مستقیم ملتان کے محتمیم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی پنجاب کے امیر مفتی محمد عبدالعلیم جلالی صاحب آپ نے فون پر بھی مجھے بتایا اور خود شجاع آباد سے صوفی محمد عاشق علی قادری صاحب اور دیگر احباب کی طرف سے بھی اطلاع ملی میں نے جب دیکھا تو ایسی قیفیت اتنا افسوس کہ میں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہاں نظام خانقاہی کی برقات اور کہاں آج کی یہ خرافات ظاہر ہے کہ ویڈیو تو وہ ہر طرف وائرل ہو چکی ہے اس کے لحاظ سے اب شریح حکم پوچھا جا رہا ہے عمر بالمعروف اور نہین المنکر اس امت کا طرح امتیاز ہے اور اسی بنیاد پر ابھی کچھ دیر پہلے جب اس ساری صورتحال کا مجھے پتا چلا تو میں فوری طور پر اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اور دیگر لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اور عمر بالمعروف اور نہین المنکر کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے یہ چند کلمات بول رہا ہوں مجھے اس بات کا بھی اچھی طرح حساس ہے کہ اس زمانے میں عمر بالمعروف اور نہین المنکر کا فریضہ ادا کرنا کتنا مشکل ہے بہرحال پھر بھی جہنم کے شولوں سے تو آج کی سختیاں کہیں تھوڑی ہیں اور علماء دین کو حق بیان کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ملہوز خاطر رکھنا ہوتا ہے اسی پس منظر میں میں یہ گفتگو کر رہا ہوں یہ جن لوگوں نے قبروں کے گرد تواف کیا اور صرف تواف ہی نہیں بلکہ ساتھ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا ساتھ تلبیہ کے الفاظ بھی پڑے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لکا ان الحمد والنعمت لکا والنعمت لکا والنعمت لکا شریک لکا بیق وقت ان لوگوں نے دین کی کئی حدود کو پامال کیا ہے بیق وقت ان سارے لوگوں نے بڑے بیہانک جرائم کا ارتکاب کیا ہے ان لوگوں نے یہ ویڈیو کے اندر جن کے کرتوت موجود ہیں اللہ تعالی جل جلالہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے بغاوت کی ہے ان نہنجار لوگوں نے قرآن مجید اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبینہ مخالفت کی ہے ان کا یہ عمل پورے دین اسلام پر ایک سخت ترین حملہ ہے ان کی یہ جسارت عظمت کعبت اللہ پر حملہ ہے ان کی حرکت شاعر اسلام پر بہت بڑا حملہ ہے اور یہ سب کچھ ایک تو ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کا کنسپٹ پیش کرنا رائے دینا نظریہ پیش کرنا انہوں نے تو عملا یہ سب کچھ اعلانیاں کیا ہے اس سے سر ندامت سے بھی جھکا ہے کہ ہم کیسے حالات میں زندہ ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس قدر زمانے میں اندھیرہ پھیل رہا ہے اور جہالت ہر طرف موں کھولے کھڑی ہے اور کس قدر اسلام غریب الوطن ہوتا جا رہا ہے ہمارا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو سخت ترین سزا دی جائے یہ کوئی سجادہ نشین ہو یا کوئی ان کا کرندہ ہو یہ جو بھی ہوں انہوں نے معاذ اللہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دجیاں اڑائی ہیں یہ لوگ زندیق ہیں یہ سارے کے سارے یہ زندیق ہیں اور ان سے زندیقوں جیسا سلوک کیا جائے تاکہ معاشرہ کے اندر جو دیگر لوگ ہیں ان تک پیغام پہنچے اور آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے شاعر اسلام کی اعلانیاں بھی حرمتی اس پر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی ان لوگوں کو معاف کیا جا سکتا ہے اس سلسلہ میں انہیں برپور طریقے سے آنی شکنجے کے اندر لائے جائے اسی کو آڑ بنا کر اسلام دشمن قوتیں اس سے بڑے حملے ماذا اللہ دین اسلام پر کرنا شروع کر دیں گی اور ہمارے لئے یہ لمح فکریہ بھی ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ میرے اس رد کی وجہ سے بھی انہیں اعتراض ہو کہ میں نے اس جسارت پر آواز کیوں بلند کی لیکن مجھے احساس ہے کہ اس طرح کے جوحال کی حرکتوں کو پیش نظر رکھ کے چودہ صدیوں سے آنے والے دین پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اہل سنت و جماعت کے روشن نظریے پر لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح کے جوحال مسلک اہل سنت پر اعتراض کرنے کی گنجائش لوگوں کو دیتے ہیں اور یہ معمولی جرم نہیں یہ بھی بہت بڑا جرم ہے جو دین اسلام شاعر اسلام پر حملہ ہے وہ بھی جرم ہے اور جو ایک سچے مسلک کی صداقت پر ان کی وجہ سے معذر اللہ انگلیاں اٹھائی جائیں گی یہ بھی جرم چھوٹا نہیں اب کئی لوگ اس کو یہ رنگ دیں گے کہ یہ معذر اللہ یہ بریلویت ہے یہ سنیوں کا طریقہ ہے یہ ان کے مشایخ ہیں اور یہ مزار پر حضری دینے کا ان کے دین میں طریقہ ہے استغفراللہ میں دو ٹوک لفظوں میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے ایک خادم کی حیثیت سے اور مسلک اہل سنت و جماعت کے ایک چوکی دار اور پہلے دار کی حیثیت سے یہ اعلان کر رہا ہوں ان ناہنجار لوگوں کے اس برے عمل کو مضموم حرکت کو ہرگز مسلک اہل سنت کی طرف منصوب نہ کیا جائے ان ناہنجاروں کے اس عمل کو ہرگز بریلویت نہ کہا جائے اور ان کو کوئی دلیل نہ بنائے اس بدی کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے بریلویت کیا ہے اہل سنت و جماعت کا اس سلسلہ میں نظریہ بالکل واضح ہے اب دیکھئے صرف ایک ہی بات فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر نو سے آپ کے سامنے پیش کر کے بات سمیٹنا چاہتا ہوں کہ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی قدس اسیر العزیز آپ کی تعلیمات آپ نے اہل سنت و جماعت کے نظریات اور معمولات کی تشریح کی ہے آپ نے کوئی نیا مسلک نہیں گھڑا بلکہ قرآن و سنت سے چودہ صدیوں سے جو امت کے جمہور کا عقیدہ ہے اور معمولات ہیں انہی کو آپ نے دلائل کی روشنی میں بیان کیا ہے آپ سے یہ سوال کیا گیا صفحہ نمبر پانچ سو بائیس پہ ہے کہ حضرت کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بزرگوں کے مزار پر جائیں تو فاتحہ کس طرح سے پڑا کریں اور فاتحہ میں کون کون سی چیزیں پڑا کریں اس سوال کا جواب یہ سکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم حافظ صاحب کرم فرما سلماکم مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائنٹی کی طرف سے جائے یعنی جس طرف صاحب مزار کے قدم ہیں اور کم مز کم چار ہاتھ کے فاصلہ پر مواجہہ میں کھڑا ہو جائے اور متوسط آواز میں باعدب سلام عرض کرے اب اس کے بعد آپ نے تفصیلات لکھیں کہ کیا کیا پڑے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسا دے اور تواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام ہے واللہ تعالی عالم اور دوسری جگہ واضح لیے فرمایا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ عبادت اگر کوئی کرتا ہے کسی قبر کو تو یہ کفر ہے یہ ہے ہمارا مسلک لہٰذا ان جوحال کے خرافات کو بریلویت کا نام نہ دیا جائے اہل سنت کے روشن نظریہ کی طرف یہ بدنما داغ منصوب نہ کیے جائے آل حضرت فاضل بریلوی نے تیرہ سو بتیس ہجری میں یہ فتوہ دیا تھا اور ہم اللہ کے فضل سے اپنے اکابر کا جھنڈا اپنی حیثیت کے مطابق بلند کرنے والے ہیں مجھے رب زلجلال نے یہ توفیق بخشی کہ میں نے جب بعض مزارات پہ ہر جگہ تو ایسا ہوتا نہیں بعض جگہ جب کچھ کمزوریاں کوتاہیاں خرافات دیکھیں تو صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی ایک فتوہ اس سلسلہ میں تحریر کیا اور اتفاق یہ ہے کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس فتوہ کے پوری ایک صدی بعد میرا فتوہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پر یہ ہمارے بہت سے علماء مفتیان کرام کے دستخط موجود ہیں یہ فتوہ بندہ ناچیز نے تیرہ سفر چودہ سو تیس ہجری کو دیا جبکہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ اس کی تاریخ لکھی ہے فتوہ رزویہ شریف میں اٹھائیس محرم تیرہ سو بتیس ہجری تو چودہ سو تیس سفر میں ایک صدی بعد بندہ ناچیز نے یہ فتوہ دیا نو فروی دو ہزار نو کو اس فتوہ کے اندر ہم نے محکمہ اوقاف سے بھی اپیل کی اور یہ اس کی ایک ایک لائن اور ایک لفظ آپ سکرین پہ پڑھیں اور اس کو بھی آگے پہنچائیں اصل علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈیوٹیاں ہیں محکمہ اوقافی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں اللہ ماشاءاللہ بس ایک چاپلوسوں حرام خوروں اور کام چوروں کی اسوسییشن بنی ہوئی ہے سوائے چند سترے لوگوں کے اور وہ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا اس ملک کے اندر جو کلمہ اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں اور انہوں نے کیا سر انجام دینا بہرحال ہم نے اپنی طرف سے جب یہ پیش کیا اور پھر اوقاف کے ذمہ داروں سے ہمارے کارکنان ملاقاتیں بھی کی اور اس پر اصلاح بھی ہوئی اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اوقاف میں موجود جن افسران نے ہماری گزارشات پر کان دھرا باری خرافات کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہوا یہ کہ جب ہم نے یہ فتوہ دیا اور اس کے اندر باقاعدہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی فتوہ ہو بہو اس کے مندرجات بھی کچھ لکھے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس پر اپنوں کی طرف سے ہمیں وہابی کہا گیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کئی بڑے بڑے جلسوں میں جب یہ ہمارا فتوہ تقسیم ہوا تو کچھ پیرانے طریقت کو بڑی اس پر تکلیف ہوئی ہمارے کارکنوں سے الچے بلکہ مجھے دھمکیاں دی گئیں اور برسریام مجھ جیسے بندے پر وہابی ہونے کا الزام لگا اور خارجی کہا گیا اور دوسری طرف کچھ ناہنجاروں نے ہمارے اسی پمفلٹ کے بعض حصے اپنے پمفلٹ میں لکھ کر اپنا قد بڑھانے کیلئے کہا کہ دیکھو اہل سنت علماء نے ہمارا موقف تسلیم کر لیا تو اب بھی میں ان دو طرح کے حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہم اہل توہید ہیں ہم ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں اور ہم نے یہ جو آواز بلند کی ہے ابھی ابتدائی طور پر اس پر تفصیلاً فتوہ مرتب کر کے وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے تو یہ صرف اور صرف اپنے ایمان کی آواز پر یہ آواز بلند کی ہے قرآن و سنت کے احکام کی وجہ سے یہ آواز بلند کی ہے اور جو ڈیوٹی ہے عمر بالمعروف اور نحیل المنکر کے لحاظ سے اس کے پیش نظر ہم نے یہ آواز بلند کی اور اگر دو ہزار نو میں جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی اس کے مطابق یہ جو اپیل لکھی ہے اور اس پر پھر اتنے اکابر علماء کے دستخط موجود ہے جن میں سے اکثر اب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے یہاں پر سات پوائنٹ ہم نے مزارات کے لحاظ سے لکھے اور بڑی دد مندانہ اپیل کی اگر اوقاف اس طرف مکمل طور پر محکمہ توجہ کرتا حکومت توجہ کرتی پیرانے طریقت مشایخ توجہ کرتے سجادہ نشین توجہ کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا آج جو صورتحال اس ویڈیو میں نظر آ رہی ہے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کہاں سے نکلے ہیں ظاہر ہے کہ جس آستانے کا جگہ کا نام لیا جا رہا ہے بزرگوں کے آستانے تو رحمتوں کے گہوارے ہیں فرشتوں کے نزول کی جگہ ہیں لیکن وہاں ہی اگر ایسے خرافات ہوں تو پھر وہ بزرگ اصحاب قبور وہ اصحاب مزارات ان پر کیا بیٹی ہوگی جنہوں نے برے ہند میں اپنے تصوف کے ذریعے طریقت کے ذریعے کفر و شرک کے اندھیرے دور کیے تھے اور ان کے فیض سے آج بھی برے سغیر میں اسلام کے باغات ہرے بھرے نظر آتے ہیں اور ان کی تخم ریزی سے آج بھی یقین کی فصلیں ہر طرف ہر بھری نظر آتی ہیں ان پر کیا بیٹی ہوگی ایسے مسٹنڈوں کے جاہلوں کے ان کرتوتوں کی وجہ سے لہذا میں پھر ایک بار حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی محض گرفتاری کافی نہیں یہ زندیق لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی نرمی نہ اپنائی جائے ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے تاکہ کہ کہیں بھی کسی طرح بھی کوئی خلافرزی نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کا اہامی و ناصر ہو وآخر دعوی ان الحمدللہ رب العالمین